جلیل و اینا خطا تسکنہو ارزک توہ و تمتے اہو فیہا طویلا یا ربا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو مننان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیعو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علی مسلام دبی خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دبی مالک اللہ اے صاحب الزمان علی مسلام دبی محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اے حسنین شریفین علی مسلام نو جنت دی سرداری اطا کرن اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون اطا کرن اللہ اے بلال حبشیدی آواز جتلو شمس دا نظام رکھن اللہ اے مختارِ سقفینوں حد کڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرنا لا اللہ اپنی عظمت دواستی منتقم امام دے ظہور اجتاجیل فرما سب شرکت کرنا واجب دعا ہے الہی وارثِ بقی دے ظہور اجتاجیل فرما الہی وارثِ شہدہ دے ظہور اجتاجیل فرما وارثِ قرآن دے ظہور اجتاجیل فرما وارثِ ایمان دے ظہور اجتاجیل فرما وارثِ اسلام دے ظہور اجتاجیل فرما الہی کامِ الکفرِ وطغیان دے ظہور اجتاجیل فرما دعفِ الظلمِ والعُدوان دے ظہور اجتاجیل فرما معرفتِ امام عطا فرما معرفتِ صحب الزمان نصیب فرما شہنشاہ پاک دا نام چامن دی توفیق اطا فرما مولا دے ظہور دے دعا دے آمین اکھن دے توفیق اطا فرما وقتِ امام دا قرب نصیب فرما موت تو پہلے بقیت اللہ دا دیدار نصیب فرما الہی اپنی عظمت دا واسطے سادات و زامدی ایسائی و محنت اپنی بارگاچ قبول و منظور فرما اے ازاداری سید شہدہ انہ دی نسل جاری و ساری فرما افات و بلیات و محفوظ فرما حاضرین مجلی سے چلا ہی جتنے مومن مریض ان شفاہ اطا فرما عزتِ سید ساجدین علیہ السلام دا صدقہ لا علاج مریض انہوں صحت کلی اطا فرما وہ مومن جڑے علاج دی طاقت نہیں رکھ دے لیکن بیماری تڑپ رہیں میرا اللہ عزتِ ذین العباد صدقہ ایسے مومدین جلد از جلد الہی شفاہ اطا فرما اگلی دعا بے اولاد مومنین وزتِ الہی باب الحوائج جنابِ حضرتِ علی اسکر ابن الحسین علیہ السلام دی عظمت صدقہ میرا اللہ بے اولاد مومنین کامل الخلقت نرینہ نیک سحلِ ماتمی بچڑے اطا فرما اولاد نو والدین دا فرما بردار بنا اور والدین نو اولاد دی بہترین پرورش کرن دی توفیق اطا فرما اگلی دعا بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا دعا ہون دی جو جڑی دل لی چو منگی جاوے اور میری ہر دعا دل لی چو نکل دی سارے شرکت کرنا الہی نا لوگانو قبر حسین دی زیارت نصیب فرما الہی آمین مشہدو کم دی زیارت نصیب فرما امام علیہ السلام دی شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرما مشہدو کم دی زیارت نصیب فرما بلخصوص بلخصوص مکہ اور مدینہ دا دی دار نصیب فرما بلخصوص ملک شام فاتح شام دا سلام نصیب فرما علی بادشاہ دی از تانی دھی دی قبر دی حفاظت فرما قبر دے محافظن دی حفاظت فرما جیڑے حفاظت کردے تردے شہادت فائد ہو رہے ہیں آلہ اللیین اج مقامتا فرما انان دے لوحکین دے حق اج بہتر فیصلہ فرما مذہب تشیین حفاظت اتا فرما ماتمی ازدارن حفاظت اتا فرما الہی حق دبول با اللہ فرما علی ولی اللہ دبول با اللہ فرما یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام و سلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراہبین قبولیت دعا وست سلوات سارے سلام اپنی اپنی حجات دی براوری وستے ایک سلوات عزت محمد مصطفیٰ تسارے سبان اللہ صلی اللہ علیہ محمد سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ ازاداری سید شہدہ وستے ایک سلوات عزت سیدہ تسارے سبان اللہما صلی اللہ علیہ محمد اور اپنی اپنی جلد جلد زیارت کربلا مولا وستے ایک سلوات عزت بل فضل اللہ باست پڑھو اللہما صلی اللہ اجازت ہے جی آخاز مجلس مجلس مہترم سامین مجلس اعزام منصوب ہے حریت اسلام دے چوتھے تاجدار سید الساجدین زین العابدین سلالت الوسیین قررت این الناظرین وارث دستار محمد وارث علم علی وارث شجاعت حسین ابن علی یعنی علی ابن الحسین تو میں اپنی گفتگو بادشاہ دی عبادت کرنا چاہنا کہ سید الساجدین حابد کیسے تھا جڑی جڑی جاتے تشریف فرماؤ داد اللہ حصہ بھی ہو گیا تو ساں کسیدے بھی سون لے توڑ دو چارک پیغام دے ممبر دی توسل چونکہ جس دی مجلس اچھ آئے ہو ضروری ہے کہ معرفت ہوئے کہ اس امام دا مقام کیا ہے نہیں سمجھے جناب جب تک پتہ نہ ہوئے ساڑی مجلسہ دا کوئی مقصد ہے اچھا ساڑی ازاداری دا مقصد کیا ہے ساڑی ازاداری دا مقصد زہورِ تاجیلِ امام اس سے علاوہ اگر کوئی بھی مقصد سے جتنی بیادت کر رہے ہیں مجلس سے چاہ رہے ہیں ازاداری وفا کر رہے ہیں تو سارا زہورِ قائم اور اسی دامی تو بعد اس دن تو لے کے آج تک اسی بیٹھے کیوں نہیں کیونکہ جب تک عدالت فیصلہ نہ دے وے مدعی گھر نہیں بانگا بولو اور میرے معجی فیصلہ امام حسین علیہ السلام نہ باقی ہے تو آ کے بدلے لینن بقیت اللہ تو مولا اہمِ آنا نہیں مولا آنا جہاں تڑپنا انسان اللہ نے امام غیبت کیوں رکھیا پہلے امام آئے مسجدِ ضرب مار دی تھی علی دیسے ہی قدر نہ کیتی دنیا علی میں موضوع بعد شروع کر ساں پہلے ایک جملہ آکھ دیما دوسرے امامِ حسن آئے زہر دے دی تا اور مدینہ میں میں یہ تھی تیر مار دیتے تیسرے امام آئے نو لکھ نرل کے مار دیتا مفتیاں نے فتوے دیتا بات سننے نہ لیے رومن مسائبات اچھ پڑے آئے ویسے امام حسین علیہ السلام آئے تو مفتیاں نے فتوے دیتے قتلِ حسین کلمہ پڑھا نہ لیے سننے دے پہوی یا کوئی نہ دیکھو نا کہ سلام نہ الہویا کیے دریہ تماشا کی کیتا ہے علی ابن الحسین آئے تو پندرہ سو پہنٹالی میلے نال مخدرات اسمت و تحارت پھر آیا گیا محمد باکر علیہ السلام زہر دے دیتا گیا امام ششم زہر دے دیتا گیا امام موسیٰ قاظم زہر جفا پورے سال چونتی سال زندگی دے قید گزار دیتا امام مطنع دنیا کیتا اور علی بن موسیٰ رضا ایران بلا کے زہر دے دیتا گیا امام جواد باوی سال دی عمرت زہر دے دیتا گیا علی انکیو الحادی سامر رب علا کے زہر چھ سال دی عمرت یتیم ہو گئے علی انکیو الحادی امام حسن اسکری پوری زندگی سامرہ تھا نظر بند رکھا گیا آخری حجت اللہ اہمیں نہیں بھیج دینی اسی تاکہ انصاف کرنے ہویا کیا اللہ نے امام زمانن اہمیں دعا منگڑا تیرا میرا حق لیکن جو کوئی حالات نہیں نظر آرہے نہ اپنی قوم اچھ نظر آرہے نہ دنیا دے حالات نظر آرہے ان پہ مولاد زہور کے دیں قریب ہو جاگے دعا منگڑی ضرور ہے ایسا چونکہ ساڑے امام دی علامت مولاد زہور دے دعا منگڑا ہاں جس امام دی اج مجلس ہے نا سید ساجدین علیہ السلام اس امام تو ان سلام بھیجی ہے سارین میں پہ آنا سارین سلام بھیجی ہے اس دور دے لوگانو امام سجاد علیہ السلام فرمائے دن افضل ترین ہو سینو لوگ دنیا میں چھ جیڑے قائم دے ظہور دا انتظار کر سینو تو میرے محترم سامین اہویں ظہور دیے جے بڑی دیرے بڑی تیاری ہو سی بڑا خود کرنا پو سی بڑا اپنے اپنے قربانیاں خواہشات کنٹرول اولاد دی تربیت اپنے آپ دی صلاح کردار دی صلاح اجے اہو کم بڑا دور ہے لیکن انہوں آئے جو ہوں زمانے دیارے تا گزارنے تو کوشش کرو کہ سائیاں دے لڑ لگ کے امام سجاد پڑھ دے پہو نا پچھے ستائیس محرم پرس ہے بیمارے کربلا تو انہیں اس مجلس نے درس دینا ہے کہ سید اس آج دین زندگی کی میں گزاری تو ایسا مجلس چکی حاصل کرنا ہے جس دی آج مجلس سے چائے بیٹھے ہو اے امام جو دو قیام کھلون دے یا نا قیام تو اتنا طویل قیام کر دے کہ بعض بندے سمجد روح پرواز کر گیا فضائل پڑھ دا بھائی بولو نہیں تو سا میرے نال جوانو اتنا طویل قیام کہ لگ دا روح آج کم اتنا تا وعدہ کرنا پوسی جوانو مجلس سید ساج دین کہ آج تو بعد کوئی زندگی دا سجدہ قضا نہ ہو بولو بول دے آو کچھ نہیں ہون دا دا دن دے آو جس طرح میرے محترم سامین سید ساج دین نے اچھے اس امام دے قیام دا کیا نظام آئی کے ساڑھے چودہ بڑی ایک عظمت آلی بات چند بندی سام مجاسی سارے معرفت پہن لو تا کیا کہنے ساڑھے آئی مجلس ساڑھے مجلس ساڑھے مجلس 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 علامہ قرامت عباس حیدری صاحب ماشاء اللہ جڑے میڈیا تے چینلز تے بے بڑی تبلیغ مجلس محمد وآل محمد کر رہے تو میرے محترم سام ان ذرا غور کر ساڑھے آئی مان پیتا بھی اسے لے جدہ ساڑھے تُوسی بھی کھاؤ اسے لے جدہ آکھے پیو اس وقت جدہ آکھے او قدو آدھے بھی تُو کسے لکھا او سارا دن چیزیں سامنے تو انسان نہیں کھا رہے لیکن جس مفتار دا وقت ہوں آدھے تُو کھا میری مرضی تُو کھا تو پوری زندگی ایمہ علیہ صلی نے اس وقت تناول فرمائے جدہ اس ساکھے اور یاد رکھ نا اس کائنات چودہ اس نال کی تہ تو چودہ نال کر رہے باقی دنیا کھان پین تی لگی ہو یہ کوئی ہے جا کوئی نہ عشق جس انہوں آدھے چودہ اس نال کی تہ تو اس چودہ نال کی توج جان عبادت سید ساجدین سید ساجدین دی عبادت دے میار حائی کہ جد مسلط کھلو میں ہا تو قدم انت پوشت نال لگے ہو توج اور اس دے اسک گریہ کر کر اکھا دے رنگ تبدیل ہو گئی اور شبیداریاں کر کر چہرے دے رنگ تبدیل ہو تاریخ لفظ مشکت مل دے سید ساجدین اتنی مشکت اٹھیں دے ان کہ جد عبادت تو تھوڑی فرصت ہو کے تو امام بستر لفاظ جامنا تو قدمہ دے بھار نہ انجا سکت امام فضائل پڑھ دا پہ امام کون یا دے بھار ارکان دے بھار مولا بستر تے جامنا تو ایک دن محمد باکر علیہ السلام نے بابا دی حالت ویک او تو اندر سی ایک جملہ سامیر المومنین دی عظمت کیا تازیت پیش کریے مولا دے فضائل نہ لو اپنی مشکل آسان کروا لینا بابا اتنی مشکت کیوں اٹھائیں دیو جنت تا تواڑی مشتا کے جنت تواڑی انتظار چے کہ سید ساجدین دا قدم میرے سینے تیا تو مولا اتنی مشکت بابا نہ اٹھائی کرو تو امام فرمایا محمد ابن علی جاک ذرا صحیفہ اٹھا کے لیا جس امیر المومنین دی عبادت دتز کرے تو محمد ابن علی 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 سلام گئے اور اندر ایک صحیفہ اٹھا کے لیا تو مولا نے کھول لیا جس امیر علی دتز کرے سدھی سترہ ہر کوئی وہوہ اتھے بولو تو میں دعا کر جام ایک صفحہ عبادت امیر المومنین دا پڑ کے اتنی عبادت باوجود امام سجاد صحیف نحان اللہ کے پیاد کاش کہ میں عبادت دادا علی جیسے کر سکتا ہوں آواز کھول دے میرا کی عبادت دا میں یار جی کاش کہ میں عبادت مولا علی 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 دی دعوی کہ اللہ میں تیری عبادت تیری جنہ دے لالا چچ نہیں کر دا میرے پتران دی جا گئی تیری عبادت تیری جہنم دے خوف تو نہیں کر دا میرے دشمن دا ٹھیکان تیری عبادت علی تا کر دے چونکہ تو لائک عبادت ہے علی ابن ابی طالب علی صلی علی عید سے عابد اور امام سجاد علی صلی علی زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت تو عابد محمد بھی عمد زین سجاد تور صاحب عابد محمد علی ابن ابی طالب علی علی سبو طالب دے پتر دے ایک وار رکھو ایک وار امیر المومنین سکلین دی بندگی نل افضل جنت البقی سید البقی دی دعا آرہی جی کوئی سنن دی طاقت رکھ دے ہو جیس امیر المومنین دی ایک ضرب چھمے درجے دی بادت دی ایک ضرب سکلین دی بندگی تو افضل ہو نا اس علی دی کل ہم عبادت دی زین دنا سجاد اوری تو تعریف کرن آیا سید ساج دین دی تسی بھی سن رہے ہو اوکھی سوکھی سی جناب لیکن آؤ تعریف تا ہو جی دشمن کرے دشمن ملاؤن ہو ملاؤن ہو ایسا کنفرم لانتی ہو رجیم ہو 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 جس نے آدم دی ہجرت ہو کی اور پھر امام زین العابدین تا زمان تا میرے محترم سامین میں جملے تا امام بار گا لہران عزت سید ساج دین ایک دن شیطان نے بارگاہ توحید چاکیا اللہ تیرے بڑے بڑے نبی رسول عبادت گزار ویکھن پر سجاد جیسا کوئی نہیں ہو پہلا حوالہ کتاب الموزلات دوسرا حوالہ مدینہ الماجز تیسرا حوالہ تبری تیرے بڑے بڑے رسولان دے سجدے ویکھے بڑے بڑے علی العظم پیغمبران دی عبادت ویکھے پر علی یبن الحسین دی سا کوئی عبادت گزار نہیں بیکھ اگر آکھے تا میں سجاد عبادت مخل ہوا تو خالق دا واضح زبان بند کر او سید ساجدی نے آئے آہا تیڑے بول رہے ہو خزاب بولنے مولا زندگی در آل او سید ساجدی لیکن پہلی رجی ما کانا من کافرین تو پہلی دھکے لیا جا چکیا منہ کرن دبا وجود بھی سہب کتاب لکھ دن افیج دہا ایک بہت بڑے ساپ دیشا کلج دس سران ساپ شیطان بن کے وی اک نال شرر بار خنال خون خار خون کار نال امام سجاد مسلد قریب آیا او قریب آیا بڑے پاس مار شیطان دس سران ساب تاہ ایک نظر آ جاوے تک اندار رون شروع کر دینا مولا زندگی در آ ایک ساب جو سامنے آ جاوے تھے بندہ کیا کر تک بھجا سی بولو یا رونا شروع کر دے سی کوئی نہ کوئی کام تک کر سی دہشت اتنی ہے نا اس سی ای بھی اللہ دی نافرمان مخلوق جس وجہ توں انسان دے بھی دشمن ایک علیہ دا بہت توجہ دس سران ساب بن کے اجدہ بن کے مسلح سجاد قدید دوں تے قدید دوں پر روح عبادت دی عبادت جاری دے توجہ جی تواڑی تائید سی میں چھپ کر ویسا میں ایک سی نہیں کتنے بول سکتے نہیں امام دے فضائے لے زا کرتا نارہ مرا وی تس سارے یا لیا کھنے ہی ہوند دے زر جڑنا تو سجیوں کھبیوں سائیں کوشش کی تھی جدو سمجھیا کہ کوئی امام دیتا وجہ ہی نہیں کسے وقت کپڑا ہلدائی ہوا دی وجہ دوں لیکن وجود امام سی سا پھلائی دیوار دیتا ہک نال ہک تو شیطان نے اس سب نے اپنے دس موں کھولے دس دس موں کھول کے سی ساجدین دے قدمی انتے حملے تا ارادہ کی تا یا خالق دواز ستارہ عرش نو چھوڑ جا کے شیطان نو فن نار کر دے خالق دواز شیطان نے سنیا فوراں گھبرا کے اپنی اصلی حالت جواب پس آیا سی سی ساجدین دی کند پھر چکھلو کیا دے بچال انتہ سی ساجدین اے قوم بول رہی مجمع نہیں بول مولا زندگی دراز اور اگلہ جملہ جی کتاب اچھے حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم یا علی توجہ چاہنا اور شیطان نے آکھا کہ کوئی اگر اللہ دی بار گا چو مین معفی لے کہ دے سکتے تو علی ابن الحسائن بے کنہ جس آدم نو نہیں منے آن اس سجاد نو منے آئے 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 مولا زندگی در آئے مہربانی جی مولا زندگی در آت بابا جی تاریخ دا واقع ہے آئے صحیح آئے توجہ چاہنا حاج دا موقع بسرے دے آبدان دا کافلہ زہد دا کافلہ بسرے چٹو رہا آبدان دے کافلہ نال ہوری بندے دیر سوئے آبد عبادت کرے سن آبد عمل کر سن بھی کر سن آبد دا کافلہ مکہ پہنچے آب سید ساجبین علیہ سلام نے چالیس حج کی تن چالی ویری کعب سجاد نو چمع اے بد دوا دے مطان تو بول سے میرے نال ہی دری اجد اگلہ میں جمع چالی ویری جنب فرض تک شائر نے آکھے عزت حشام دے سامنے جدو امام سجاد آئے تو را بن دا گیا تا حشام آکھے ایک اور جوان تو چھپن شیر امام سجاد عزت فرض دک شائر نے دشمن امام دے سامنے آکھے تو فرض دک شائر حشام نا پتہ لکھ لیا تو جدو ہائی تو واپس گیا تو فرض دک دے گھر اٹھ تین سال دے دانے بھیج دیتے بات سون دو چلو بھی چاہ گئی تین سال دے دانے فرض دک نے فرض دک دے گھر حشام نے بھیج دیتے تے نال خط بھی بھیج خط دی تیر رائی فرض دک اے ترہ سال دا تیرا کھانا نانو نفکہ میں بھیج رہی ہاں تس دے بدلے وید توں شیر امام سجاد تے نہیں لکھنے توں شیر میرے تے لکھنے تیترہ سال دا لنگر تیرا اج تحریر مکی یا بارو دھیر سارے اٹھاندہ آواز آیا دھیر سارے اٹھاندہ بارو آواز آیا تو لوگ جڑیا اتھے بہا دیو کچھ اتھے بہا دیو تو فرزدک چیخو پکار کیا بھائی یہ میرا گھارے منڈی تا نہیں تسیرہ بھول گئے ہو جوان اگوز تیرا فرزدک پھر ٹھیک آیا بھائی ہو کون انا جو بھی یہاں خد پڑھ لے خد پڑھ سید ساج دین دی طرف اتھے امام فرمایا کل تُو بہت اللہ حال کہ مولا سامنے نن دور کھلو تے مولا فرما کل جیڑی ساڑھ دشمن دے سامنے تُو ساڑھی مدھا سرائی کی تی مولا فرما تری سال دا لنگر اٹھا تے سجاد بھیج رہے تے بھیجنا تین سو سال دہا پر تُو زندہ فکتری سال رہا بھیجنا تین سو سال دائی حلی بسم اللہ مرحبا حیدر آلی توجہ چاہنا اور خود امیر المومنین علی ابن ابھی طالب علیہ السلام نے ٹھتیس ہجری فرمایا امام سجاد علیہ السلام انتے بارے کہ حاضر مالک دنیا والآخر یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور یہ آخرت کا بھی تو چاہے دنیا منگو چاہے آخرت منگو چاہے دنیا دنال آخرت منگو لیکن منگو ضرور اصدار تو اپنے آپ سکھاؤ جوان دعا زندگی چلیں دعا قدم قدم دعا منگو اللہ دنال رابطہ کرو کنیکشن دا دعا توہید آئیم آئیم تو میں مجلد ختم کریں مسائب ایک روایت پڑھ سا مضمون دا وقت نہیں پوری توجہ چال تو جو زہدہ کافلہ پہنچ مکہ نہیں پہنچ انہا کیا تو سارے عابد ہو تو زہد ہو بارش نہیں ہو رہی تہ سیزن حج آرہے تو ساری دنیا جو مہمان بھی آس تو پانی دی قلت تو دعا کر دیو کہ بارش آجا تو آڈے تو بڈے زہد بھی کوئی نہیں عابد بھی کوئی نہیں بس رید دعا منگ دیں مکہ آل آسمان آل بھولو بھئی یقین آئی بھئی یہ آئے دیں اللہ دے قربے چھن دیں دعا کعبے دے کول بھے کے پہ منگ دیں تو کسے پاس تو تب بدل آنے چاہی دیں تھنڈی ہوا آوے تو انہیں بارش ہووے بدل نہ آئے سید ساجدین آگئے بدل نہیں آگئے سید ساجدین آگئے اور جو سید ساجدین علیہ سلام حرم میں قدم آیا ہون مکہ لے دوڑے امام سجاد علیہ سلام آلے پاس بیکھنا کتنے سجدے ادا کریے تو شکر ادا ہوئے تھوڑی مختصر زندگی منہ من مٹی پہ جانے اور خدا دی قسم تصویر مٹ جانے دھوڑ ہو جانے خدا دی قسم لبنے انسان پتہ نہیں کس زمانے کس دنیا تک ہونے میرے محترم سامین روح کبز چے چودن منالو آج منیندے نبی آج راضی ہوندے نہیں کر لو اللہ آج منیندہ نے منالو تو چودن تو وڈہ تا وسیلہ ہی کوئی نہیں جو اندہ وہ بھی اس تک بہلے امام میں کھلو گئے انہا کہ جی بارش نہیں ہو رہی مولا فرمائے دعا نہیں کروائی پوری توجہ علی ابن الحسین بول رہے ہیں صاحب الز زمان بول رہے ہیں امام زمان بول رہے ہیں انہا کہ جی نہ دعا تک کیتی امام جڑا جملہ کہنا امیدارین قربان کر دیوا عزت سید ساجدین تے عبدال پاس امام فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جس سے رحمان پیار کرتا ہو کوئی داد دے ہوئی تا اشاہ تا ہی میری داد بندی اس جملے تے تم میں سے کوئی بھی نہیں جس سے رحمان محبت کرتا ہو نعرہ تقبی اللہ رسول قلیمان تک قرآن جگ زبان اس میں لاحی نعرہ ختم بیاد کوئی بھی نہیں جس رحمان پیار کرتا ہو نہ کہ دیا سجھ دعائی مانگ سکنے مولا صد مسل بی چھائیں دعا مگ ی ان وہ کون بے نیاز اللہ وہ قبول کرے نہ کرے تو مولا تُس دعا فرماؤ جی دعا جملا آکھ ہے نا خدا آدھ کسن انہیں خود انصاف کرے سارا شیعہ سننی دہ مجمع کہ جی اللہ نے سن چوتھ امام سید ساجدین زین العابدین علی عبدال حسین عطا کی تن کیا عظمت ساڑھ شہین شاہ پاک دی مولا بیت اللہ دے قریب آئے اور غلاف قابط ہاتھ پاکے جڑی گل کی تی فورا نو بدل دوڑے دوڑے آئے تو بار سماتے آکھ کی یہ غلاف قابط اب کے آکھ سیدی بے حب کالی میرے سردار میرے مالک اللہ تجھے اس محبت ایسا نعرہ بیمارن شفا ہو ہے دری سون بڑا اکھا کر رہے بہت آواز سکھ رہے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی توجہ چان مہتر صاحب تجھے اس محبت کا باس تھا ہون ٹھیک ہے میرے با جو تُو مجھ سجاد سے کر باب جی مدینہ تل ماجد سے جملہ آیا نا اس جملے تصویر نظر آئی بارش وسطی دی اس در نشہ نہیں جا رہے پتہ نہیں کون قبول فرماؤ اچھا پہلے مثال نالواز کرا تُو سب بارش وسطی ویکھ کترے زینے چوسر بوندہ باندی ہون دی مشک بھی تُو سب ویک چمڑے دی مشک بزرگ دہانے دی فروانی زینے چھ رکھو بارش زینے چھ رکھو سید ساج دین دے دعا لفظ ختم نہیں مکی اللہ نے مشکی دیا دہانے موں کھول دیتے آئے 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 بارش نہیں مشکی دیا دہانے کھول گئے تلا پر ہو گئے پانی زخیرہ ہو گیا حیوانہ پیتا حاجیاں پیتا سارے مکی آلے پیتا مدینے آلے پیتا بسرے زہدہ نے پیتا ان جیدے جیدے امام ان سارے زہد بھی پیچھے پیچھے بھائی کوئی جو پوچھے بھائی بھائی کس دے آکھے تے ہوئیے تو جو مولا لیش آرہ ہوئے نا آئے ملائکہ دیداد آرہی کوئی سنن دی طاقت رکھ دا ہوئے تا جس وقت امام علی دو سارے زہد قدمہ تے دھائی پی ان آکھے تے الہی تن محبت تا جو میں سجاد نال کر دے تو ہن کی میں پت ہے کہ اللہ تا نال محبت کر دے مولا فرمائے اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے اپنے گھر نہ بلاتا یقین اس میں آزم ہے یقین اس میں آزم ہے اس میں اپنے گھر بلائے تو اس بات دی دلیل ہے کہ او اللہ میں سجاد محبت کر دے اور میں اسے یقین نال دعا منگی اتنا ماریا نے شام دیا جتنا دل لئی مار باروں سے لئے ماریا کر جدہ میں بھین دیا پھئی تو میں مرے دائیں میری بھین دے چہرے دے موت دی میں بشبلا کر اللہ حسن بھائی دی حمزہ بھائی دی مقبول دی جنگی درات فرمائے ساجی سورا جنگی یو اے سادات منڈی بھاو دین دے سارے سادات کل دنیا دے سادات وسن کل دنیا دے مومن وسن بڑے پیار محبت نال وقت گزار جاؤ زندگی دا کوئی ہر شاہ اتھ رہ جانی انا پرستی دولت کوٹیاں بنگلے ہر شاہ اتھ رہ جانی ہیک کف اندر ٹکڑا ہیک کف چانے او میدارین پر بار او بھی نصیب ہے یا نہیں صحیح تو سن فرمائے جو دنیا دے حالات ہو رہے تو اپنے آپ انہوں حوالے کر دو کتنا ہو کتنا کس دنیا دی آس تے دوسر جگنے جا کی ہو دوسر جی دنیا چلین اگ گزری زندگی دنیا کی کی تہ میرے نال سار اگ دنیا کی کرن جو گئی لہٰذا جن دی عدالت ہمیں ہون بلال کتنے ساڑے چاند ٹور گئے ایسے ایسے ذات کے دان مجلس دنیا تھر رہا دی دھوڑ ہو گئے دھوڑ کر دی تصویر نہیں لب دی کتھو جا گئی آواز نہیں لب دی گل لیکن یہ عزداری معاشر تک راسی یہ عزداری جون تیرا میرا امتحان بھی توں کتنا مخلص ہو کہ ٹور نہیں تو میں کتنا مخلص ہوں اللہ قرآن بار بار آکھ ہے میں مخلوق دی کی پر خالقہ کہ میں تیری جاتے نہیں مخلوق لے سا بلکہ تا قوم آدھ تیری جاتے میں کتنیا قوم تباہ کی تھی بولو پورے دے پورے خطے چاک الٹا دیتے پتھران دے عذاب سور بنا دیتے خنزیر بنا دیتے رچ بندر بنا دیتے مچھلیاں بنا دیتے اللہ نے ایک کرم ہی حسن دے نانے دا جن دا کلمہ پڑھ دے اجر امت کی دیتا سجاد نو پندرہ سو میل اجر کہ دیتا وہ میدارین قربان کرا منحال بن عمر ایک دن مولا سجاد علیہ السلام کچھ یہ مولا زیادہ کتھ تکلیف ہوئی تو بڑے ہی روئے سجاد امام فرمایا دھیر تکلیف شام ہے مولا کڑی جاتے دھیر ماریہ نے ماریہ بڑا نسان پر ایک جام میں نہیں بھول دی امام فرما باب ساتھ کھل ساتھ کافلہ پہنچے امام ادن ایڈا رشی تو پتھران دمی پہ وسط صرف اسی سادات رہ گیا سے تیادین لیلو بدلے علید یاد یاد شام چاہ جی میری مات مین آل گل امام دن میں مڑ کے ویک چون سال نا دی بھین آئی جن دے موت خون آئی آئے کری جن مات میں بیٹھے ہوتے نک نک بن کیا دی سجاد شمر نو آک کاند مارے میرے موت نا ای ظالم اتھا مرے دے جن بابا دی گو سا گا آئی اے سجاد دن آئی کیوں مرے دے میں پانی تا نہیں منگیا جزا اللہ مولد زہور نو یاد رکھی آئے اتنا تڑپایا گیا پتہ نہیں جی دی آکھ ہی میں گئی جو دو دی مسائب دی سمجھ لگ گئی یہ مسائب کیا انس داد دے ہن پڑھی نہیں پسک دے مسائب مجبوری خوندہ دریا گزرنا پوندہ مہدارین قربان کرا ایک دن دروغ زندان آکے سید سجاد روزان رات رونا تو آڈی کوئی مسطور جی زندان تو باہر رہ بیندے آئے آئے پتہ نہیں میں تھا دروازہ بند کر کتالہ لہ دے نا آئے آئے زندان تیلی دیا دیا ہو جہیں دی ہائے نکلی زندان تے سجاد سارے ہائے کری زندان تے غازی دیا دیا رومن کان تا لفظ ہی بڑھا دے میں دار رہے ان قربان کر دے وہ میں صدق ہو جاؤں مولا تو کوئی مسطور جی زندان تے باہر رہ بین دی اگر یزید ملون پتہ لگ گیا تو میں قتل کر با دی سی تو مولا فرمائے دن کس ہو سا جی اتھی رہ آتے لے میں انتے رومن دی آواز سننا جی زندان دی بار دی وار اتھے بے کرون دی امام فرما اچھا جو آج رومن دی آواز آوے نا تو آتھ رات دا ٹائم میں کسے کڑیاں ہا لائی کہہ دی کہہ دی امام آکھے جی او بی بار دیوار نال پہ رون دی امام آکھے امم زین امم پتہ کرو نا کون بی بی جی بار رہ گے میری مات مین نال گل رسی نال ہاتھ بت دے نہیں آیا جن دی ہائے نہیں نکلے مات زہرا زین عجی زین عجی قید چومین مام آکھے چن نی سا زہرا مرحبا امان نصیب ہو سال آپ کس گم میں جائے نہ کرو میری دعا ہی سال حوصلہ بڑے حوصل سال دن سال دن چونکہ آج مولدی یتیمی دوسرا دن نے محمد ابن علی علی سلام دی دا تو آوزور تازیت پرسہ اسے چاپڑی دعا نجات اور جوانوں کوشش کرنا انہاں دے درستو دور نہ ہونا اے ساریاں سنگتاں یاریاں ہر شہ اتھے رہ جانے کسے کام دے آنا انہ چودہ تیرے کام مانے تو انہاں حکم نال زدگی گزار تاکہ اگلا جہان بھی عزت دیکھ دیں کسے آکے بھی ننبار ننبہ آیا کرو مطہ پیو پتر نس نجام اے بھلا جاندے مزہ بیچ مات تم جائے دے بھا میں دشمان آئی آدھے نئی جاندی ماں کہے دے چھو مرحبا جاندی ابھینہ کہے دے چھو میں صدقے ہو جاوا گمہ دارین قربان کر دے تو سارا دن زندان دے دروازے دوں میں پیوت پتر بیٹھے راندو وہ میں صدقے ہو جاؤں پہلی گلت ہے اس گلی چھو کوئی گزر دے ہی نہیں بھئی کہہ دی ضرورت من دون دیں مطہ کہہ دی کچھ منگ نہ لگے انہیں کی پتہ مالک دنیا والآخر آئے ایک ضعیف تیک ضعیف آ جو روزانہ گزر دیں ضعیف تھوڑا دور رکھ دے او ضعیف رکھ پہلے ایک نگاہ امام سجاد دی پھر جتنا ٹائم رکھ دیں محمد باکر دیں جی آئے 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 امیدارین قربان کر دیں امیدارین قربان کر دیں باکر سیف شاری صحیح آئے جو شام گئ آئے ساڑے پورے کاف لے کوئی نہ بزار جو گز ریا بند آئے ساڑے نال دھی ان تے محول ٹھیک لے او میں سجاد تیری غیرت در رین قربان کر دیں روم مرحبا قیاد پتھر مارو علی دی آگیا محشد کیوں روک دن حیاء کرو نحن بنات رسول مسلمان حسی رسول کیڑے کیڑے درد رو بیئے ضعیفہ محشد کیوں میں لکھ مر یا کھا ایک ضعیفہ غورنال محمد باکر علیہ سلام دل پھٹ دا اس روایت دل پھٹ دا ازاد دار غورنال محمد باکر علیہ سلام رویت باکر پیو پتران دی وقت ٹور پون دی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن جو دو گزری یہ تو اس دن بزرگ شوہر امام سجاد قریب ہے کہدی کہدی امام فرمائے جی آدھے میری زوجہ تیرے نل کو گل کرنا چاہدی امام فرمائے بلا سامڑی آئیے نا دویں اتمت ترک کے آدھے کہدی میرا سلام تے جو خون ودھی ہے نا مولادہ تے باک روحان اللہ کے آدھے کہدی میں سلام کیتے تو رونے امام فرمائے دن شام پہلا ہاتھے جڑا خالی اٹھے ورنہ سن بزارچ مارے آئے سنن دربارچ مارے بشماللہ انا سن اٹھے اٹھے مرحبا مرحبا شاء اللہ اپنے غم میں جھائے نہ کرو پہلا ہاتھے جڑا خالی اٹھے کہدی جی آکھے تا میں تیرے سامنے زمین تبہ جاؤں کوئی گل کر دیئے امام فرمائے بہجا نراز تھا نوہ سے امام فرمائے کہدی بھی کسی تے نراز ہوندے باندھی زمین تے وی تھی مولا محمد باکرہ لے پاسے آدھی کہدی مومن معلوم ہوندے امام فرمائے جی آہا قرآن بھی بڑا سونا پڑھ دیں امام آدنالحمدللہ کہدی کوئی مسلے بھی دین دے یاد ہو سن ہائے امام فرمائے دیں تو جو پوچھا دکھ لکھ سی جی ماتمی دی ہائے نہ نکلی تا اللہ دا آرچوی روپیا جدا محمد باکرہ لڈی رات وعد پہیت سیدہ دے آکھنا کیا چاندیے ماتم دا پرسا پڑیا ہے ہاتھ بان کیا دیا ہے ہے کہدی پوتر وچے میں صدقہ رات وعد پہیت پوتر نوحان اللہ کیا دے میرا چالی حویلی چوہی کو باچ گیا صدقہ صدقہ میرا مولا صدقہ دے اللہ ہون رازی روما نالیا وے چاندہ نام آیا محمد باکر تلیاں تے کے اٹھ دا آیا نکے نکے آتبان کے آدھ او میرا نوکی لے پتھران تے ٹورانالا بابا بابا آدھی جو آئی مینو ویچ چھوڑ پتھار دا دے لئی تا خون روشی سیدہ دے باکر لال قیدہ نبھا تھاک گیا ہے ہاتھ بان کے آدھ لاکھ باکر روویڑ تیری جتیاں تو وارا بابا میں انو ویچ چھوڑ جیڑے پیسے تے انو زائفہ دے سی بازارے جو ٹور جاں پھوپیاں دیا چاہدر جدہ سوراج چڑھ دائے زینب دے کھلے ہوہا سیاد رات روکیا دے دین بچیا یا کوئی نہ صدقہ صدقہ صدقے ہوہا رووانالیا تیری ہائے نکلیے مولم پہ لکھ دین قدمات جھان پئیے بیک میرا بیٹا بیک مولا زندگی دراز کری بے میرا لال مولا زندگی دراز فرماوی رووانال وزائفہ کمدیات جوڑین آدھیے کہہ دیا آر رات تیری وعد پئیے میں تیرا دل دکھا من کان تنیا کیا تیرے پتر دی شان ود ونجنی آئی ایسے بہان میں تیریہ کہتا میں چھوٹ جانیاں جیڑے ماتمیوں سیادہ دے کیویں آدھیے جے پتر بچے نین گھار لے ویسا ساریاں تو پہلے اند زخمہ دا علاد اللہ جانے کور مرینداری آئے ہائے کری آئے سیادہ دے ہر کئے ماریا چھوڑاوانا اللہ کوئی مرحبا مرحبا صدقے تڑپ کرویا ہے میں دارین قربان کر دیوا او میرے سیاں سننی بھی راو آدھیے وے کہہ دیا تیرے تو پتر لے سا اند زخمہ دا علاد کرے سا جڑے وے لے اند زخم ٹھیک ہو گئے اپنے ہاتھ نال پوشاک بنے سا انہوں غصر دے سا سونی پوشاک پویسا اندیاں کگھیاں دے سا سر میں پویسا سونا دیاں اماما اندے سیرتے بنسا جناں گھراں تھی رونا ہے ہاتھ بان کے پیادیے جڑے وے لے عربی غلام بن وے سی میں شام چونہ کا کرائے تھے لے سا تیرے پتر نونا کے تے بہیسا گل کر کے روڑ پہ گئیے سیادہ دے وال کیا کرے سے اللہ دار شروع پیاں ہاتھ بان کے آدھیے مدینے میرا پیر سچا جرہاں اندہ پترے جیندہ نام محمد بھاکے رہے امام خون رہے تے قریب رو کے آدھے جیندہ مول پایای یوں با کرہے میں تیرا بھی رس جہادہ رول بھرہ گیا اللہم آجے اللہ وے لگے کم فرد اللہم آجے اللہ وے لگے کم فرد اللہ وے لگے کم فرد کرنے لگا